اسلام علیکم جی ویلکم ٹوائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے اور اپنا ڈے سارا خیار رکھ رہے ہوں گے میں ہوں جی آبدہ نور اور آج کے ویڈیو بہت مزی کی ہے کیونکہ آپ صرف ایک دو انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہیں وہ لپ بام بنا سکتے ہیں ہاں جی اور وہ بھی بہت مزی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پینکیز سے آپ کے لپ بھی ہو جائیں گے اگر آپ کے جو لپس ہیں اس طرح سے بلیک ہو چکے ہیں یہ اگر آپ گھر پہ خود ہی بنا کر یوز کریں گے تو اس لپ بام کے لئے آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ دوبارہ سے پینکیش ہو جائیں گے پر سے ونٹر چل رہا ہے تو ہونٹ بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں اور ان کو موسٹرائز رکھنے کے لئے ہمیں لپ بام کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیپ سٹیک وغیرہ تو آپ گھر پہ اورگینک چیزوں کے ساتھ خود سے لپ بام بنا سکتے ہو آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں بڑھے گی ایک سے دو چیزوں کے ساتھ آپ کے گھر پہ لپ بام تیار ہو جائے گی اور وہ بھی بہت ہی مزے کی خوشبو اور اتنی کی موسٹرائزنگ ہے بہت اچھا وغک کرتی ہے چلیں باتیں کافی زیادہ ہو گئیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑے گی پھولوں کی پتیوں کی اولاب کے پھولوں کی یہ میں نے 50 روپیز میں لی تھی اور اس سے 3 سے 4 چیزیں میں نے بنا لی تو یہ تھوڑی سی میرے پاس ہیں باقی میں آپ کو اینڈ پر شیئر کرتی ہوں کہ باقی پتیوں کا میں نے کیا کیا تھوڑی سی پتیاں آپ لینی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ ان میں سے مٹی نکل جائے اس کے بعد آپ نے ان کو ڈرائی کرنا ہے آپ نے دھوپ میں ان کو خوشک نہیں کرنا آپ نے ان کو کسی کپڑے کے ساتھ ڈرائی کر لینا ہے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سب سکرائب دی تو پتیوں کو لینا ہے ہمیں صرف ایک ٹیبل سپون جو پیسی ہوئی پتیاں ہوں گی جو پیسٹ ہوگا وہ ایک ٹیبل سپون چاہیے تو آپ نے اتنی پتیوں کو پیسنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ پیسٹ بن جائے پیسٹ بنا لیا ہے یہ اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا بالکل سیم ایسی ہی آپ نے پتیاں پیس لینا ہے اور ون ٹیبل سپون پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کوکونٹ اویل کوکونٹ اویل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گا یہ آپ کے گھر میں بھی مجود ہوگا آپ نے کوکونٹ اویل ہی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی آئل بھی جو ہے اس میں یوز نہیں کرنا تو یہ ونٹر کی وجہ سے جو ہے وہ جمع ہوا تھا تو میں اسے پگلا کے لائی ہوں گرم پانی میں شایدpert موسیقی making ہے وہ Bä Archives ہے بھے تو انج mates کے چاہے گیا چاہیڑ managed اما بھی وہ ر deserve موسیقا 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 تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ والا کلر اب ہم نے گرم گرم ہی اس کو مطلب ایتی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے اسی کنٹینر کے اندر ہی اور ہماری لپم ریڈی ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 50 روپیز کی ہنے پتیاں مگوائی تھی اور وہ کافی زیادہ تھی تو ان کے ساتھ میں نے اور کیا کیا تو میں نے دو ٹیبل سپون پتیاں لی اس میں ارکے گلاب جو پینے مالا ملتا ہے وہ ایڈ کیا اس کو گرینڈ کیا اس کو سٹین کر کے میں نے یہ روز وارٹر تیار کر لیا یہ اتنا مزے کا روز وارٹر بنایا ہے اتنی ہائیڈریٹنگ سکین ہو جاتی ہے اس کے بعد خوشبو اس کی بہت زیادہ پیاری ہے آپ اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا اس کے بعد میں نے کچھ پتیوں کو اس جار میں ایڈ کیا شیشے کے جار میں میں نے اس لیے یہ سکرب بنایا تھا میں نے فیس سکرب اس کو بوڈی سکرب بھی آپ اپنے وازوں پر یوز کر سکتے ہو فل فیس اور بوڈی سکرب آپ بنا سکتے ہو یہ پورا جار یہ جیم کا جار تھا شیشے کے میں نے جار میں اس لیے بنایا تھا کیونکہ یہ اس میں سیو رہے گا تو فل بھر کے میں نے اس میں پتیاں ڈال لی تھی اور اس میں دو چمچ میں نے چینی کر ڈالے تھے اور انہیں رکھ دیا تھا اور یہ خود با خود ایک دن کے اندر اس طرح سے یہ مکسچر سا بن گیا تھا میں نے اس کو کوئی بلینڈ وغیرہ گرینڈ نہیں کیا اور آپ اس طرح سے پکڑ کے آپ مساج کر سکتے ہو یہ اتنی سوفٹ سکین ہو جاتی ہے اچھا اس کے اندر آپ نے وان ٹی بر سپون کوکونٹ آئل آئیڈ کرنا ہے اور یہ آپ کا بوڑی سے قراب بن جائے گا اس کے بعد جو تھوڑی بہت پتیاں بچی اس کو میں نے دھوپ میں رکھ کے ڈرائی کیا آپ روم ٹمپریچر پہ بھی کر سکتے ہو اس کو میں نے فل ٹوائے کیا ہے اب ان پتیوں کا پاوڈر بن جائے گا اور پاوڈر بنانے کے بعد میں اس کو ایزا فیس پیک کے طور پر جیسے میں پاوڈر یوز کرتی ہوں اس والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بنانا سکھائے تھے تو میں اس طرح سے اس کو یوز کروں گی کچھ دیر بعد میں لپ بام کو فٹ سے نکال کے لیے گھی آئی ہوں تو یہ اس طرح سے دیکھیں لپ بام ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی زبدست ہے آپ اس کو وان مند کے لیے سٹور کر سکتے ہو اور اتنی سی کونٹی آپ کی ایزی لی وان مند گزار دے گی آپ صبح و شام ضرور اس کو پلائے کرنا ونٹر ہے ہونٹ جو ہیں وہ ڈرائی رہتے ہیں اس لیے ان کو مستشائز رکھا کریں کیونکہ زیادہ ڈرائی رہنی کی وجہ سے آپ کے ہونٹ پٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اوپر سے سکین جو ہے وہ بہت عجیب سی ہو جاتی ہے اگر آپ کے بدنوحام بلیک ہونٹ ہیں تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے لیپ بام بھی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں ایزی لی ایک سے دو انگریڈینٹس کے ساتھ اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے ایک سے دو منٹ لگتے ہیں آپ خود بھی لگایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی لگایا کریں تو یہ تھی میری آپ کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک جی ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کر دیجئے گا یہ میرے انسٹرگرام ہینڈی ہے یہاں پہ مجھے فولو کر لیجئے گا اپنا ڈیز سارا خیار رکھئے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ رکھئے اگر آپ نے میری یہ والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو فٹا فٹ سے کلک کر کے دیکھ لیجئے بائی بائی